اسلام علیکم جی کیا حال ہے میرے چینل والو اسلام میں عورت کا کردار اللہ تبارک پہلا سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں تو آج ہم آئے ہیں ہڈپا ہڈپا کی میوزیم دیکھنے کے لئے یہاں ہماری ایک باجی رہتی ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا کہ آپ آئیں تو ہڈپا میں کچھ ایسے استغفراللہ کہ کسی زمانے میں یہاں عذاب آیا تھا کوئی کوئی بیس دیس سدیاں پہلے تو جہاں ہم اب یہاں پہنچ گئے ہیں تقریبا ہم داخل ہو گئے اندر یہ دیکھیں اس میں بہت بی باریکی سے لکھائی کی ہوئی ہیں اور یہ لکھائی نہیں معلوم کہ کس زبان کے لیکن الحمدللہ یہاں ترجمہ کر کے اردو میں میں لکھا ہوا ہے تو مزید ان کی تصاویر بنا کے ہم اس کے مطابق آپ کو ضرور دکھائیں گے ابھی میں آپ کو پہلا پارٹ دکھاتی ہوں ویڈیو آج ہم بنائیں گے کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اور بہت ساری جو ہے نا یہاں کی کوئی انگریز آیا تھا بھی سدیاں پہلے جس نے اس کی خدائی کروائی تو زمین کے اندر سے کچھ ایسے نقشونگار ملے جس کی بنا پر انہوں نے اسی طرح ہی وہ تیار کروا کے رکھے ہوئے ہیں ابھی ہم اندر جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے ویسے تو جہاں عذاب آتا ہے وہاں کچھ بھی یعنی کہ باقی نہیں رہتا وہ کڑیل میدان بنا دیتا ہے اللہ تبارکتہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے تو یہاں تو یہ سب کچھ اب حکومت نے بنوایا ہوا ہے پتھر لگائے ہوئے ہیں کمرے بنا لئی ہیں بہت خوبصورت پودے لگائے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم اندر داخل ہو گئے ہیں جو چیزیں ہیں ان کو میوزیم میں رکھا ہوئے ہیں شیشوں میں بند کر کے تو یہ دیکھیں جیسے کہ بڑا سارا مٹکا پڑا ہے جیسے اس میں لسی بنایا کرتے تھے تو بہت ساری چیزوں کے نقش کھینچے ہوئے ہیں انہوں نے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ مجسمہ ملا تھا جیسے کہ جب عذاب آیا کوئی عورت سرما لگا رہی تھی تو اسی طرح وہ اللہ کا عذاب آیا تو اسی طرح کہتے ہیں کہ مجسمہ ملا ہے جس کو انہوں نے تراش کے تو شیشے کے اندر رکھ دیا اور باریک باریک چیزیں اونی کے نقشے پہ بنائی ہوئی ہیں بڑے بڑے گلاس مٹی کے ہیں مٹکے ہیں اور جو آج کل کے دور کے لوگ آتے ہیں پڑے لکھے تو وہ حیرت قدا ہوتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوتا تھا یہ دیکھیں ابھی گزرا ہے جو میرے سامنے سے جو کہتے ہیں تو کسی اپنا بہت بڑے ولی کی انگوٹھیاں ہیں لیکن میں ان کے بارے میں بات کرنے آپ کو بتائیں گی آج تو یہ میں آپ کو اتنا ہی بتاؤں گی پہلا پارٹ ہے میرا تو یہاں نو گز لمبی قبر بھی ہے اللہ کے ولی کی اور اس کے بارے میں بھی آپ کو دکھایا جائے گا اور اس کی ویڈیو بھی ساتھ دکھائیں گے اور وہ جو اللہ کے ولی گوٹھیاں پہنتے تھے نہ جانے کتنی وہ باری باری ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں جائیں گی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح انہوں نے نقش کھینچا ہوا ہے کہ اس طرح کے لوگ رہتے تھے اور ایسے ایسے لوگ تھے یہ ترازو ہے کچھ پتھر کی چیزیں ہیں کہ جو زمین کے اندر سے ان کو میری وہ رکھی ہوئی ہیں اور کچھ انہوں نے اپنے سے مٹی کی بنائی ہوئی ہیں ان کے نقشے کے مطابق یہ مٹکے تو کہہ رہے ہیں کہ اندر سے زمین کے اندر سے ملے ہیں کوئی انہوں نے محفوظ کر لیا ہے آنے جانے والے دیکھتے ہیں یہ لکھائی بھی ساتھ ساتھ کی ہوئی ہیں اور زمانہ قدیم کی وہ جو باتیں ہیں تاریخ کی وہ بھی لکھی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ضرور میں آپ کو بتاؤں گی پڑھ کے ان کی تصویریں لے رہے ہیں اور تصویریں لے کے پھر آپ کے گوش گزار ضرور کریں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے اور زبان کونسی ہے لیکن اس کا ساتھ میں اردو میں ترجمہ بھی کیا ہوا ہے تو یہ زبان کا بلکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ کونسی زبان ہے لیکن اردو ترجمہ بھی ہے بہت کچھ دیکھنا کو مل رہا ہے ابھی تو سٹارٹ ہے انشاءاللہ ہم آپ کو مزید دکھائیں گے میرا اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ میں مزید آپ کو معلومات یہاں کی دینا چاہوں گی جہاں تک ہو سکے تو آج اتنا ہی اللہ حافظ